بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کی نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک بوڑھے بزرگ کے خزانے اور ایک ایسا درخت جس پر ایک چلائل نے قبضہ کر لیا اور سلطان صلی اللہ علیہ نے تین سو سپایوں کی ناکامی کے بعد اکیلے اس درخت کو کیسے کٹا آج کی اس ویڈیو میں یہ دلچاس اور سبق آموز واقعہ سنائیں گے دوستو یہ واقعہ سلطان صلی اللہ علیہ کی کتاب سلطان صلی اللہ علیہ کے عظیم کارنامے کتاب میں لکھا گیا ہے اور اس واقعے کو بہت سے عیسائی اور مسلمان معارخین نے بھی نکل کیا ہے اور اس واقعے کو ایک کتاب تاریخ کے عظیم سلطان کی کتاب میں بھی نکل کیا گیا ہے دوستو سلطان صلی اللہ علیہ کے دور سلطنت کے دوران مصر کے شہر منصورہ کے اندر ایک بوڑھا بزرگ ایک گاؤں کے اندر رہتا تھا وہ گاؤں چھوٹا سا اور خوشحال تھا اس گاؤں کے اکثر لوگ کھیتی باری کر کے اپنی زندگی کا گزر بسر کرتے اور کچھ لوگ بازار میں تجارت کر کے اپنے گھر کا چولہ جلاتے وہاں گزرتا رہا اور وہ گاؤں کے لوگ امن السکون کی زندگی گزار رہے تھے اور اسی گاؤں میں وجود وہ بوڑھا بزرگ جس کا اس دنیا میں اس کی ایک جوان بیٹی اور بوڑی بیوی کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو بیٹی کی رحمت سے نوازا لیکن بیٹے کی نعمت سے نہیں نوازا لیکن پھر بھی وہ بوڑھا بزرگ اللہ کی رحمت سے بہت خوشتا اس بوڑھے کے پاس ایک گدھا تھا وہ بوڑھا بزرگ اپنے گدھے پر بازار میں موجود سمان لاتا اور جا کر دوسری دکانوں پر رفتا اور اس کے بدلے میں اس کو تاجر چاند سکے دے دیتے اور اسی طرح کرتے کرتے وہ بوڑھا بزرگ اپنی اچھی خاصی دیہاری بنا لیتا جب شام کو گھار واپس لڑتا تو اپنی بیوی کو کہتا اللہ تعالی نے ہمیں ایک ہی بیٹی نوازی ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی بیٹی کو کی رخصتی دنیا سے جانے سے پہلے ہی کر دوں لیکن ہماری بیٹی کو رخصت کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی دھن دولت نہیں ہے ہماری بیٹی دن بدن جوان ہو رہی ہے لہذا تم ان سکوں میں سے چاند سکوں سے کھانے کا بندوبس کرو اور باقی سکوں کو جمع کرتی رہو میں ہر ہفتے کے ہفتے ان سونے کے سکوں کو جا کر کسی جگہ چھپا دوں گا اور اسی طرح ہم اپنی بیٹی کا جہیز اکٹھا کریں گے اور وقت آنے پر اپنی بیٹی کو عزت کے ساتھ رخصت کر دیں گے اس کی بوڑی بیوی اپنے شور کی فرما بردار تھی اور اپنے شور کے حکم کے مطابق بڑی ہی کنجوسی سے وہ سکے خرچ کرتی اور باقی بچ جانے والے سکوں کو ایک صندوق میں ڈالتی رہتی اور چاند دنوں کے بعد وہ بوڑھا بزرگ ایک دن بازار سے شام کے وقت جلدی لاوٹاتا اور شام کی نماز کے بعد وہ سکے اٹھاتا اور جنگل میں موجود ایک بہت بڑا اور گھنہ درخت تھا اس درخت کے نیچے جا کر اس کے نیچے چھپا دیتا اس کی بیوی اس سے پوچھتی کہ تم نے وہ سونا تم اس بڑے درخت کے نیچے کیوں چھپاتے ہو بہت سورے لوگوں کا کہنا ہے کہ اس درخت کے اوپر ہوتو کا سایا ہے تو وہ بوڑھا بزرگ کہتا میری نظر بہت کمزور ہے اور یہ درخت جنگل میں سب سے بڑا ہے یادہ میں نہیں چاہتا کہ مجھے اپنا چھپایا ہوا خزانہ کہیں بھول جا جائے اس لئے میں اس خزانے کو اپنی محنت کی کمائی اس درخت کے تنے کے نیچے چھپا رہا ہوں باگ گزرتا رہا اور وہ بوڑھا بزرگ بڑی ہی محنت اور ہمت کر کے اپنی بیٹی کی جہیز کے لئے سونے کے سکھیں اکٹھے کرتا ایک دن اس بوڑے بزرگ نے اپنی بیوی کو اور اپنی بیٹی کو ساتھ لیا اور اپنی بیوی اور بیٹی کو ساتھ لینے کے بعد اس درخت کے نیچے پہنچ گیا اور جا کر درخت کے نیچے گڑھا کھودا اور اس گڑھے کے بعد ایک مٹکہ نکلا جس میں اس بوڑے بزرگ نے سونے کے سکھیں چھپائے ہوئے تھے اس کی بیوی اور اس کی بیٹی ان سکھوں کو گننا شروع ہو گئیں اندھیرہ کافی چھایا ہوا تھا مشعل کی روشنی میں بوڑے بزرگ کی بیوی اور بیٹی نے جب سکھوں کو گن لیا تو بوڑے کی بیٹی کے جہیز کے لئے مکمل رقم ہو چکی تھی اب بوڑے نے اپنی بیوی کو کہا کہ اس سے پہلے کہ ہمیں یہ خزانہ یہاں کوئی چھپاتا ہوا دیکھ لے یہاں ہمیں مٹکے کا مو بانگ کر اس کو نیچے مزید گڑھا کھود کر دفن کر دیتے ہیں اور جب ہماری بیٹی کا رشتہ پکا ہو جائے گا تب میں آ کر اس سونے کو نکال لوں گا اس کی بیوی کو بھی یہ ترقیب پساند آگئی اور انہوں نے وہ سونا اس دراخ کے نیچے گڑھا کھود کر چھپا دیا اور اپنے گھر کی طرف لا اٹھائے بڑھا بزرگ سونے کے سکے چھپانے میں مہر تھا لہذا کسی کو بھی شک نہیں ہوا کہ اس دراخ کے نیچے کسی نے کھودائی کی ہے واق گزرترا اور چاند ماہ کے بعد بڑھے بزرگ کی بیٹی کا رشتہ گاؤں کے ایک نوجوان کے ساتھ تائے ہو گیا جب بڑھے بزرگ نے دیکھا کہ اب میری بیٹی کی شادی کا وقت قریب آ رہا ہے تو اپنی بیوی اور بیٹی کو ساتھ لے کر اس دراخ کے نیچے پانچ گیا لیکن جیسے ہی بڑھا بزرگ سونا نکالنے کے لئے دراخ کے نیچے گیا تو دیکھتا ہے کہ اس دراخ کی شاہیں اس طرح لہ لہا رہی ہیں جیسا کہ ایک جنگ میں لٹتے ہوئے جنگ جو کی تلوار تیزی کے ساتھ چلتی ہے اور اس دراخ کے اندر سے بہت تیز روشنی نکل رہی تھی جس سے دیکھنے والے کو دیکھا نہیں جا رہا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے بھوتو کا جھرمٹ نے اس دراخ پر قبضہ کر لیا ہے اور اس دراخ کے اندر سے کوئی بڑی ہی خوفناک آوازیں نکل رہی تھی بڑھا بزرگ بہت دار گیا اور پریشانی کی حالت میں دراخ سے دور بیٹھ کر سوچنے لگا کہ اب کیا ہوگا اب اس دراخ پر کسی بھوت یا جن یا چڑائل نے قبضہ کر لیا ہے اور مجھے یقین ہے کہ یہ چڑائل مجھے اس دراخ کے نیچے سے خزانہ نہیں نکالنے دے گی بڑھے بزرگ کی بیوی نے اپنے شوہر کو حمد دلائی اور کہا تم پریشان نہ ہو کل صبح ہم اندھیرہ ختم ہوتے ہی آ جائیں گے اور یہاں سے یہ سونا نکال کر لے جائیں گے بڑھے بزرگ کو اپنی بیوی کی یہ بات اچھی لگی اور وہ اپنی بیوی اور بیٹی کو ساتھ لے کر گھر کی طرف چلا گیا صبح کی نماز پڑھتے ہی بڑھا بزرگ اپنے گدھے پر سوار اس دراخ کے نیچے پہنچا تو اس دراخ کے اوپر موجود چڑائل نے بڑھے کو دراخ کے قریب بھی نہیں آنے دیا بڑھا بزرگ پریشانی کی حالت میں دیکھ رہا تھا اس دراخ کے اندر سے بہت زیادہ تیز روشنی نکل رہی تھی اس کی لہریں اتنی تیزی کے ساتھ پھیل رہی تھی جیسے تلوار چلتی ہو بڑھے بزرگ نے سوچا کہ اگر میں اس دراخ کے قریب بھی گیا تو اس کی شاخیں میرے جسم پر لے پڑ جائیں گی اور مجھے وہی مار دیں گی بڑھا بزرگ بڑا پریشان ہوا اور یہ بات پورے گاؤں میں پھیل گئی سارے گاؤں والے نے بڑی کوشش کی حتیٰ کہ امام صاحب کو بھی بلایا گیا لیکن کسی کے اندر یہ حمد نہ ہوئی کہ اس دراخ کے قریب بھی جا سکے اس بات کو ایک ہفتہ گزر گیا لیکن کسی میں حمد نہ ہوئی کہ اس دراخ کے نیچے چھپا ہوا سونا نکال سکے حتیٰ کہ گاؤں کے سردار نے یہ اعلان کر دیا کہ جو بھی آدمی اس دراخ کے نیچے چھپا ہوا سونا نکال کر لائے گا میں اس کو اچھا خاصا انام دوں گا لیکن تمام گاؤں والوں نے پوری کوشش کی لیکن کوئی بھی اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اس دراخ کے قریب نہیں جانا چاہتا تھا جب بڑے بزرگ نے دیکھا کہ اگر میں وہ اپنا سونا اس گڑھے سے نکال سکا تو میری بیٹی جہیز کی وجہ سے اپنے گھر بیٹھ جائے گی اور میں اپنے آپ کو واف نہیں کر پاؤں گا بڑے کی بیوی اپنے شوہر کو سہارہ دیتی رہی لیکن بڑے کو چین نہیں آ رہا تھا ایک دن بڑے کی بیوی صبح صویرے اٹھی تو دیکھا کہ وہ بڑا بزرگ اپنے بستر پر نہیں تھا سارے گاؤں والوں سے پوچھا لیکن بڑے بزرگ کو اس بارے میں کسی کو کچھ نہیں معلوم ہوا بڑے کی بیٹی اور بیوی بہت پریشان ہوئی لیکن بڑا کہیں غیب ہو گیا چاند دنوں کے بعد بڑا بزرگ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی عدلت میں جا کر حاضر ہوا سلطان صلاح الدین ایوبی کی کھلی کچیری لگی ہوئی تھی اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ لوگوں کے مسائل سن رہے تھے جب اس بڑے بزرگ کی باری آئی تو وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے سامنے پھوٹ پھوٹ کر رونے نگا حتیٰ کتنا رویا کہ اس کے لئے بولنا مشکل ہو رہا تھا جب یہ سارا منظر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے دیکھا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ اپنی نشیس سے اٹھے اور اس بڑے بزرگ کو ہمت دیتے ہوئے کہا بابا جی آپ سلطان صلاح الدین ایوبی کی عدالت میں ہیں اب آپ کو رونے کی ضرورت نہیں آپ بتائیں آخر آپ کی پریشانی کیا ہے اس بڑے بزرگ نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کو شروع سے لے کر آخر تک مکمل داستان سنائی اور بتایا تانے مجزم اگر میں اس درخ کے نیچے سے وہ سونا نہیں نکال سکا تو میں اپنے آپ کو معاف نہیں کر سکوں گا کیونکہ میری بیٹی اپنے گھر کی نہیں ہو پائے گی یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے کہا بابا جی اگر ایسی بات ہے تو میں آپ کو سرکاری خزانے سے اتنا ہی سونا دے دیتا ہوں تم یہ سونا لے جاؤ اور جا کر اپنی بیٹی کا فرض پورا کرو تو اس بوڑے بزرگ نے کہا سلطان معظم اگر آپ مجھے آدھی سلطنت بھی دے دیں لیکن پھر بھی میرے دل کو سکون نہیں پہنچے گا جب تک میں اپنے ہاتھوں کی محنت کی کمائی سے اپنی بیٹی کی رخصتی نہیں کرتا بوڑے بزرگ کی ادا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کو پسند آ گئی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اپنے محل میں موجود ایک فقیر کو بلایا اس فقیر کا نام درسن فقیر تھا وہ نام کا فقیر تھا لیکن اس کے پاس اتنا زیادہ علم تھا کہ کوئی بھی اس کے سامنے بیٹھ کر سوال نہیں کر سکتا تھا درسن فقیر سے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ بھی زیادہ متاثر تھے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اس کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا درسن فقیر بوڑے بزرگ نے بتایا ہے کہ فلاں گاؤں کے اندر ایک چھوٹا سا جنگل ہے اور اس جنگل میں بہت بڑا دراخت ہے اس دراخت کے نیچے یہ بوڑا بزرگ اپنی محنت اور حق حلال کی کمائی اس دراخت کے نیچے جمع کرتا رہا اور گڑھے کے اندر رکھتا رہا لیکن جب یہ بوڑا بزرگ اپنی کمائی یعنی اپنا سونا لینے کے لئے گیا تو اس دراخت پر ایک چڑائل نے بقول بوڑے بزرگ کے قبضہ کر لیا ہے اور سارے گاؤں والوں نے حتیٰ کہ اس گاؤں کے امام صاحب نے بھی پوری کوشش کی لیکن وہ چڑائل کسی کو بھی قریب نہیں آنے دیتی ہے درسن فقیر نے کہا سلطان معظم ایسا ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ اس دراخت کے اوپر چڑائل کا سایا ہو لہٰذا اس دراخت کے اوپر جا کر ہی پتا چلے گا سلطان صلاح الدین ایوب رحمت اللہ علیہ نے درسن فقیر کو چند سپاہیوں کے ساتھ اور اس بوڑے بزرگ کے ساتھ اس گاؤں کی طرف روانہ کر دیا چند دنوں کے بعد درسن فقیر سلطان صلاح الدین ایوب رحمت اللہ علیہ کی طرف لوٹا اور آ کر خبر دی سلطان معظم اس دراخت کے اوپر ایک بہت بڑی چڑائل نے قبضہ کر لیا ہے لیکن اس دراخت کے اندر ایک شاہ ہے اور اس چاہ کے اندر اس چڑائل کی جان بسی ہوئی ہے اگر اس چاہ کو کوئی بھی بہادر انسان جا کر پہلی ہی زرب میں کار دے تو اس چڑائل کا ختمہ ہو سکتا ہے اور اگر زرب دینے والا کبوار خالی گیا تو وہ چڑائل اس آدمی کو موقع پر ہی مار ڈالے گی یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوب رحمت اللہ علیہ نے چند سپاہیوں کو بھیجا جو کہ سلطان صلاح الدین ایوب رحمت اللہ علیہ کے سب سے ماہر سپاہی تھے لیکن وہ بھی چند دنوں کے بعد ناکام لوٹ کر آئے اور سلطان صلاح الدین ایوبی کو بتایا سلطان معظم وہ چڑائل درخ کے میلوں دور قریب نہیں آنے دیتی تو ہم اس درخ پر زرب کیسے لگائیں گے اس درخ کی شاخ کاٹنا اندھے کوئے میں چھلانگ لگانے کے مترادف ہے سلطان صلاح الدین ایوب رحمت اللہ علیہ نے اپنے ایک سپاہ سالار کو بلایا اور وہ سپاہ سالار کوئی عام جنگ جو نہیں تھا بلکہ سلطان صلاح الدین ایوب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ بہت ساری جنگوں میں لڑتا رہا اور کسی بھی جنگ میں اس نے ہر شکست نہیں کھائی اور ہر جنگ میں اس نے فتح حاصل کی جب وہ سپاہ سالار اپنے سپاہوں کے ساتھ اس جنگل میں پہنچا تو اس نے اپنے سپاہوں کو پیچھے کھڑا کیا اور بڑی ہی دلائری اور بہادری کے ساتھ اس درخ پر حملہ کیا لیکن اس کا وار بھی ناکام ہو گیا کیونکہ جیسے اس نے تلوار نکالی اس درخ کے اندر سے بہت زیادہ خوفناک آواز آنے لگی جس سے اس کا دھیان بٹ گیا اور اس کا وار خالی گیا لیکن اس جرنیل کی قسمت اچھی تھی کہ وہ بڑے ہی مہرانہ طریقے سے چڑائل سے جان چھڑا کر نکال آیا اور سلطان صلاح الدین ایوب رحمت اللہ علیہ کو بتایا سلطانی معظم اس چڑائل سے خاتمہ کرنا بڑا مشکل ہے اور ہمیں اس چڑائل کے ساتھ اگر جنگ بھی کی تو پھر بھی ہمیں شکست ہوگی وہ بہتی طاقتور اور خطرناک ہے یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوب رحمت اللہ علیہ حیرت میں پڑ گئے کہ جو سپہ سالار ساری زندگی کسی جنگ میں نہیں ہارا ہر جنگ میں دشمن کو دھول چٹائی لیکن آج ایک درخ کے اوپر قبضہ کرنے والی چڑائل سے ہار کر میرے سامنے کھڑا ہے سلطان صلاح الدین ایوب رحمت اللہ علیہ کو سخت غصہ آ گیا اور سلطان صلاح الدین ایوب رحمت اللہ علیہ نے اسی وقت حکم دیا کہ میرے لئے ایک گھوڑا تائنات کیا جائے اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوب رحمت اللہ علیہ اپنے گھوڑے پر سوار اپنے اس سپہ سالار درسن فقیر اور اور اس بورے بزرگ کو لے کر اس گھوڑ کی طرف روانہ ہو گئے وقت گزرتا رہا اور جان دنوں کے سفر کے بعد سلطان صلاح الدین ایوب رحمت اللہ علیہ اس گھوڑ کے اندر پہنچ گئے گھوڑ والوں نے سلطان صلاح الدین ایوب رحمت اللہ علیہ کی مہمان نوازی کی اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوب رحمت اللہ علیہ تمام گھوڑ والوں کے ساتھ اس جنگل کی طرف روانہ ہو گئے سارے گھوڑوں سے دور کھڑے ہو گئے اور دیکھنے لگے کہ آخر سلطان صلاح الدین ایوبی اس دراخت کو کس طرح کارتے ہیں اور اس چلائل کا ختمہ کس طرح ہوگا یہ دیکھ کر سارے گوھن والے پریشان ہو رہے تھے کہ کہیں وہ چلائل سلطان صلاح الدین ایوبی کو نقصان نہ پہچا دے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے دو نفل نماز ادا کی اور اس کے بعد کچھ دیر دعا مانگی گوھن والے نہیں جانتے تھے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کیا دعا مانگ رہے تھے دعا مانگنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اپنے میان سے تلوار نکالی اور اس دراخت کے سامنے کھڑے ہو گئے سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے ہی اس دراخت کے سامنے کھڑے ہوئے اس دراخت کی شرخیں اتنی تیزی کے ساتھ ہلنے لگی جیسے ان کے اندر کوئی توفان آ گیا ہو اس کی شاخوں کے ہلنے کی رفتار اتنی زیادہ تیز تھی کہ اگر اس رفتار سے لوے کو فولات پر چلایا جائے تو لوہ کٹ جائے گا لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی دلیری اور بہادری کے ساتھ سینہ تانے اس دراخت کے سامنے کھڑے تھے کسی کو نہیں یقین تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اس دراخت کا خاتمہ کرنے کے بعد اس چڑائل کو موت کے گھاٹ اتاریں گے اور دیکھتے ہی دیکھتے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے کلا بازی کھاتے ہوئے ایک زوردار تلوار اسی شاہ پر لگائی جس پر درسن سکیر نے کہا تھا اور اس شاہ کے کڑتے ہی اس دراخت کے اندر ایسے لگ رہا تھا جیسے جان ہی ختم ہو گئی ہو خوفناک آوازیں آنا بند ہو گئیں اور آہستہ آہستہ وہ دراخت اپنی اصلی حالت میں آ گیا تمام گون والے دوڑتے ہوئے اس دراخت کے پاس آئے اور سلطان صلاح الدین ایوبی کو اپنے کندھو پر اٹھا لیا اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اس جگہ گڑھا کھودا اور اپنے ہاتھوں سے وہ سونا نکال کر اس بڑے بزرگ کو دیتے ہوئے کہا بابا جی اگر یہ سونا میں آپ کو نہیں نکال کر دیتا تو اس وقت تک مجھے موت نہ آتی اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ گون والوں کو خیر بات کہہ کر اپنے محل کی طرف چلے گئے لیکن اس واقع کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی دلائری اور بہادری کے قصے پوری مصر کے اندر پھیل گئے اور حتیٰ کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی اس بہادری کے واقعے کو دشمن بھی بڑی دلچسپی سے سنتے تھے